جب ہم خوشی مناتے ہیں تو ہمارے خوشی میں ایک دلیل ہونی چاہیے کہ ہم کیوں خوش ہیں ایک ایسی دلیل ہونی چاہیے کہ جو آپ بتا سکے ہم اس لیے خوش ہیں اور شاید بہت سارے افراد جو نیمہ شعبانی خوشی مناتے ہیں شاید ان کے پاس کوئی خاص ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس قدر خوشی منا دے وہ لوگ جن کے پاس خوشی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی پھر بھی خوشیاں مناتے ہیں تو وہ جو میں خود کو خوش کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی تفریق کر رہے ہوتے ہیں ان کی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اس قدر اسراف اس قدر تبزیر ہے یہ جو اسراف ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ روی وہ اسراف دیتے ہیں زیادہ روی یہ اسراف نہیں ہے یہ جو ابھی باہر ہم لوگ بہارو جلاتے ہیں یہ تبزیر ہے یہ جہاں میں نے عرض کیا کہ ایک روٹی آپ کھا لیتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے اور آپ آدھی روٹی زیادہ کھا لیتے ہیں وہ اسراف ہے آپ نے کھا لیتے ہیں لیکن ایک شام آدھی روٹی پھینک دیتا ہے وہ تبزیر ہے وہ اسراف نہیں ہے یہ بتر ہاتھ سکتی ہے یہ جو لوگ چلاتے ہیں اور آئیان زبان کے استحفاد کے لیے وہ بھارو چلاتے ہیں اور ماہ ماہ کو گندہ کر دیتے ہیں اور کچھرے جو ہیں وہ گرا دیتے ہیں اور اس طرح سے ہویا غیر رہتے ہیں محسوس طریقے سے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے آنے کی خوشی نہیں ہے اور شاید نہ آنے کی خوشی ہے تاکہ ہم اپنی من مانی کر سکیں یہ ان کی بات ہے وہ جو ہم لوگ خوشی مناتے ہیں جو محباؤں میں باہدب ہمزمان کی محبت میں آئے ہوتے ہیں تو ان کے لئے کچھ ہٹیتی چیزیں ہونے چاہیے کہ وہ خوش ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک گھر میں کچھ بچے ہوتے ہیں اور ان کے باپ بہت عزیز ہوتے ہیں ان کے لئے بہت پیارے ہوتے ہیں تو جب جس بچوں کو اپنے باپ سے پیان ہے تو انہوں سالگیرہ مناتے ہیں اور بہت خوشحال ہو جاتے ہیں اس لئے خوشحال ہو جاتے ہیں کہ خدا وآلہ 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 کی توفیق سے باپ صحیح سالم ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہمیں ان سے پیار ہے اور ان سے محبت ہے تو ان کی سالگیرہ ہوتی ہے تو جس دن ان کی پیتائش کالیم ہوتا ہے ہمارے سالگیرہ پر وہ دن منا دیں یہ ان لوگوں کے لئے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ خدا وآلہ وآلہ موسکر نے باپ کو سکھیم تازلہ برکح ہمارے سال کے سالکھال ہے اور ان کی سالگیرہ مناتے ہیں تو ایک دن ہم باپ کی یار میں خوشحے مناتے ہیں مثلا چروانی کرتے ہیں یا اچھے کھانے بہت سالے عنہب کو تعاواد دے دیتے ہیں اور بیٹتے ہیں وہ چنید ہوتی ہے یاد بار تصفیلیں وغیٰہ یہ ان کے پاس ایک بڑی دلیل ہوتی ہے ایک اور گھرانے کا تصور کریں جن کے وہاں بہت سارے بچے ہیں انہیں بھی اپنے باپ سے پیار محبت ہوتی ہیں لیکن باپ فیلہاں گھر میں موجود نہیں ہے وہ کہیں سفر پر گھران ہے اور سالہ سال سے محبت نہیں آیا وہ بھی سالگرامناتے ہیں لیکن ان کی خوشی میں غم کا غم کی تہیریت تعلیم ہوتی ہے ایک طرف خوشی ہے کہ باپ زندہ ہے اور موجود ہے اور ایک طرف یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اب وہ سفر میں ہیں جہاں سے ہمیں کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ کس حال میں ہیں تو ان پر ایک غم کی تہیریت تعلیم ہوتی ہے تو وہ غم اور دکھ در سے ملی چلی میں ہی روتی ہے باپ کو یاد بھی کرتے ہیں بڑیاں بھی چلا لیتے ہیں چرہاری بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ بچیاں چھوٹے بچے روتے بھی ہیں باپ کو یاد کرتے ہیں ہماری کیفیت یہ ہے ہمیں خوشی ہے جب ان زمان دنیا میں پیدا ہوئے وہ آ رہے ہیں وہ موجود ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں یہ ہم نے سنا ہے وہ ہم سے ملتے بھی ہیں ہم نے سنا ہے وہ ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں یہ بھی ہم نے سنا ہے لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے وہ بائی ہیں ہماری خوشی میں یہ احمدیت احمد کی صیرت ہے کہ اب احمد زمان کی خوشی میں ہم کی کہہ ہوئیت ہوتی ہے یہ واحد خوشی ہے یہ واحد خوشی ہے اور اس طرح اب احمد حسن کی بھی خوشی ہے یہ واحد خوشی ہے کہ جہاں ہمیں اب احمد زمان کی یاد میں ندبہ کرنے کو کہا گیا ندبہ کرنے کو کہا گیا رونے کو کہا گیا ہمیں انہیں تلاش کرنے کو کہا گیا ہے ہر جمعہ آپ لوگ دعائیں مدبہ پڑھتے ہیں دعائیں مدبہ میں یہی جینے بیان کی ہیں کہ این الحسن و این الحسین این اپنا اون حسین یہ تمام جملے کہاں ہیں وہ جنہوں نے ظالمین کو تحتیر کرنا ہے جنہوں نے انصاف کا بان جنہیں پول بھالا کرنا ہے جنہوں نے تمام ظلم ستم کا خاتمہ کرنا ہے کہاں ہیں جنہوں نے ہم نے آگائی محمسین کے انترکام دینا ہے ہم بیاں کے انترکام دینا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں غم کی کے ندودبہ ندودبہ غم میں پڑھا جاتا ہے نہ خوشی میں تو یہ ندودبہ ہے ہمیں ندودبہ کرنے کا ہم زمان کی یاد میں ندودبہ کریں اور ٹھیک آبائی محمسین کی ملادت کے دن ہمیں حکم ہے کہ ہم آبائی محمسین کی دیادت ہو رہے ہیں یہ آبائی محمسین کے بارے میں بزبوت رابی دے ہیں کیوں ملادت آبائی محمسین کی ہے اس دن موقع میں کہ آبائی محمد سین کی زیادت ہو جائے کربلا جائیں تاکہ آبائی محمد زمان کو محسوس کریں کہ کربلا جانے والے اگر یہ نہ سوچیں کہ یہ جو آبائی محمد سین شہید ہوئے یہ کیوں شہید ہوئے ہیں فرشتوں نے سوال کیا تھا آبائی محمد سین کہ خدا یا آیا فرشتوں کو خدا نے دکھایا تھا کہ آبائی محمد سین کے بارے میں کہ یہ کربلا میں اس طرح سے شہید ہوں گے فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ آخر خدا یا آخرین ظالموں کو اسی طرح چھوڑ دینا کہ وہ تیرے نبی کے نوازے کو شہید کریں اور ان کے آبائیات کو حصیر کریں فرشتوں نے بتاہر لیں اسی حدیث میں حضرت آبائی محمد زمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے فرشتوں سے کہ وہ جو قیام میں ہے میں ان کے ذریعے ان سے انتقام دوں گا اگرچہ دیر ہو جائے گی لیکن انتقام دوں گا تو یہ کربلا جانے کے بعد یہ چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں یہ جو خون ناحب ہایا گیا ہے کیا اس کا کوئی انتقام لینے والا ہے اسلام نے مقدر اہلیت نے ہمیں بتایا کہ وہ آبائی محمد زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے خون آبائی محمد زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام لینے والا ایمال طالب بدن المقتولی بکربلا ہے کہاں ہے وہ ہستی جس نے شہید کرو بلا مقتوب لکربلا کہ خون کا انتقام لینا ہے تو یہ آبائی محمد زمان کو یاد کریں وہاں آبائی محمد زمان کیوں پکا رہے ہیں اگر درد ہو دل میں آبائی محمد زمان کے بارے ہو دیکھیں ہماری خوشی میں نے عرض کیا کہ بڑی دہلیل ہونی چاہیے کہ آپ اس قدر خوش ہیں آبائی محمد زمان خائب ہیں اور گیارہ سدھیاں پی چکی ہیں اور احلوک نے کہ وہ وہ نام بتا دیے ہیں کہ ہم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے جو ان کی صفات ہیں آبائی محمد زمان کے نام میں سے غریب ہیں جلاوزن ہیں دودھ کھارے رہے ہیں شہر بدر کیے رہے ہیں ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں اگر آبائی محمد زمان کیوں غربت ہوئے ہوتے ہیں تو اگر کسی کے گھر میں باپ زندہ ہو اور بچے بڑے ہوں اور باپ زندان میں ہو تو وہاں سالگیرہ کی کیفیت جہاں ہونی چاہیے ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے میں نے عرض دیا کہ ہم خوش ہیں کہ وہ ہیں ہم اس بات پر بھی خوش ہیں کہ ہم ان کے زمانے میں ہیں ہم ان کی خلافت کے زمانے میں ہیں ہم ان کی مآمن کے طور پر ہیں ہم اور آبائی محمد زمان کے معامل ایک قدم کا حسنا ہے اور ہم وہی ایک قدم تے نہیں کر سکے آپی تر یہ دکھ ہے اور یہ درد ہے کہ وہ ایک قدم ہے جس کے اٹھانے کے بعد ہم ان تر پہنچ سکتے تھے ابھی تر نہیں پہنچ سکے یہ دکھ ہے اور یہ درد ہے یہ ہماری اپنی کمزوری ہے یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم وہ صحیح قدم نہیں اٹھا سکے کہ ہم ہمارا قطم خیمہ یا 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 خیم شہدائی اوہل شہدائی تبارا یہ بڑے شہدائی حضرت حفظہ صہید شہدائی باب دل حسین صہید شہدائی اسے لوگ شہد ہوگئے حبی بل حدیٰ عبالمین پہ جائیں انتظار انتظار جو عبالمین کے لئے حقیقتر انتظار جانے والے ہیں اور جو اس انتظار بھی مل جانے والے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ باب کیسے بابت کریں گا یہ جہاں لکھا ہوئے ایک ہزار شہیدوں کا حاجر ملے گا ایک ہزار شہدائی بدل جہاں فرشتے نازل ہوئے تھے مسلمانوں کی مدد کی اٹھو شہدائی بدل تین سو تیرہ فرشتے آسمان سے اترے مسلمانوں کی مدد کی رہے پہ مبلز آفر تھا وہ چانس جس میں لوگ شہید ہوئے ایسے ہزار شہیدوں کا حاجر یہ کیسے ہیں کیا اسی کیفیت کے لئے تو شہید نہیں ہے لیکن کچھ بڑھنا میں صرف ایک ہی چیز حضرت کرنی ہے حضرت مبارک کا حائمہ میں آغانی المؤمنی علی ابن آمی تعلق اگر ہم حقیقتت بسند ہوئے اور اگر ہم حقیقت کی تلاش میں ہوں گے اگر ہم کچھ بننا چاہیں گے میں ہمیشہ ہی سوچتا ہوں اور راستے واضح صاف شفاف ہمارے لئے قیادتیں واضح روشن محصول تمام ترسستی ہمارے اپنی ہے راستے واضح تمام بیانہ تحریفیر نے بیانہ دے دیئے سب کچھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ سب کچھ بتا دیئے بتا دیئے گئے ہیں اور وہ خدماتوں میں ہمارے اعتزار دیکھیں تو میں نے عرض کیا کہ علماء مثلا فرماتے ہیں کہ یہ ایک تصبر ہے کہ ہم منتظر ہیں اور وہ منتظر ہیں یہ ایک تصبر سے زیادہ نہیں ہے حقیقتا وہ منتظر ہیں نہ ہم چونکہ ہمارے ہاں اعتزار کے وہ منتظر ہیں ہمارے نہیں کہ ہم ان کے منتظر ہیں ہر سال ایک جنہا عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آج بھی اگر پوچھیں ہم اپنے جوانوں سے کہ کل صبح آئے محمد علیہ السلام آئیں گے تو ہم ابھی تیار نہیں ہیں تیار نہیں ہیں اگر کہا جائے کہ کل وہ آئیں گے شاید ہمارا دل فوراں قبول نہ کریں کہ کل آئیں گے وہ ابھی تیاری نہیں ہے اگر آپ کو کہا جائے نہ ابھی ایک سال نہیں آئیں گے تو ہم کسی حد تک سکھ کا سانس لیں گے چاہے ایک سال کے یہ ہماری خود آئی ہے جنہیں ہمیں ان کی نہ آنے کی خوشی ہے نہ آنے کی آنے کے بارے میں ہمیں خواب خوش ہے یہ خواب دل سے ختم ہونا چاہیے اس منزل پر آ جائیں کہ ہم اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے آمدہ اپنے گھر کو دیکھیں اور دل میں کہیں کہ آبای ممزمان آجا اور مجھے کہ گھر خالی کر دو ہم تیار ہوں اپنا گھر ہم اسے اپنے گھر کو خالی کر دو آپ کی دکان پر آ جائیں آپ اپنے دکان کو دیکھیں کاروبا کو دیکھیں آبای ممزمان آ جائیں کہ یہ دکان چھوڑ دو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں آبای ممزمان آ جائیں ہمارے گھر اور اپنے بچوں میں ایک کا انتخاب کریں کہ یہ میرے حوالے کر دو ہم ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو وہ منتظر ہے وہ منتظر آبای ممزمان وہ ہے دیکھیں کیپ کارنے سے ہم حقادہ نہیں کر سکتے کیپ کارنے ہم حقادہ نہیں کر سکتے کیا آپ ایک چند بچے گھر میں کیپ کارٹے ہیں ہم بدیاں جلائیں اور مثلا تلانے کا ہیں وہ باپ جو زندہ میں وہ اعداد ہو جائے گا کیا اس کی تقدیم میں کم ہو جائے گا باپ جو کم نہیں ہوتی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ باپ کو زندہ سے نکارے گا نہیں ان کی گھر میں آپ لاکھوشیاں منہیں مر باپ کی سال کے رہے منہیں آپ اس کی تصویریں چھاپ رہیں آپ سب کچھ کریں آپ اس کے تمام یادداری چیزیں اپنے پاس رکھیں بے شک آپ کے لیے مسئلہ مخترم ہیں آپ کے لیے عزیز ہیں لیکن باپ جو زندہ میں ہیں اس کو آزاد نہیں ہوگا اس طرح کوشش کرنی ہوگی ہے اثر رسول چلا نہ ہوتا ہے کیس پر نہ ہوتا ہے وکیل کر نہ ہوتا ہے پیسے خرش نہ ہوتا ہے تب آپ اپنے جو ہیں اپنے اس باپ کو جو کہ بے قصور ہے زندہ میں کیا باہینہ زمان کسی قصور کی وجہ سے زندہ میں قصور ہمارا ہے ہمارا باہینہ زمان میں یہ نسبت ہے کہ بیٹا بنا کرتا ہے باپ زندہ میں جاتا ہے قصور ہمارا ہے ہماری وجہ سے وہ زندہ میں بے باپ ہماری بتائیم کی وجہ سے تو دیکھیں اور ایک اعتقادات کی اس میں بھی آپ کے حجمت میں ارز کبھی بہت سالہ رز کرتا ہوتا ہے سب سے پوچھیں آپ جوان میں سے کہ آئے مہزمان کے کب آنے کی امید ہے تمہیں شاید ایک سال تک بھی کوئی یہ اظہار نہیں کرے گا کہ اگل سال محتوان کا سور ہوگا میرا جل کہتا ہے نہ آنے کا لقین ہے آنے کا احتمال بھی نہیں یہ ہماری قدائی ہے بینش بسیرت جی کرنی ہے اس میں لفظ بشمول خل ہماری اس مرحلے تکائیم میں صبح پہ مجھے پتہ ہے ہم لوگ صبح اٹھیں گے تو ہمارے لئے ہے کہ ابھی بھی سوچیں گے کہ صبح اگل سال محتوان کا کوئی اعتقادات نہیں ہے پھر آپ پوچھ اگلے جمعہ کے لئے کوئی آظہار نہیں ہے دل گھواگی نہیں دیتا ہوئی تک کہ اگلے جمعہ ہمارے خوشیں اپنی جگہ لیکن حقیقت پسند ہو جائے حقیقت یہ ہے ہمیں کچھ بننا ہے تب جا کر رہا بھائی ممزمان کے ساتھ ہمارے طالب جھڑ جائے گا اور ہم کچھ کر سکیں گے یہ کہ ہم میں سے ہر ایک جو کچھ بننا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کے لئے اقدام کرتے ہیں وہ منتظرین آبائی ممزمان میں چاہتے ہیں وہ منتظرین آبائی ممزمان میں چاہتے ہیں ممزمان